موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں پوکنگ وید حبیبہ کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں علو بھرے پراتے اس کے لئے میں نے یہ سب سے پہلے میں آٹا بون لوں گے اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک کپ میں نے لیا ہے وائٹ والا آٹا جو فائن بزار سے ملتا ہے اور یہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے تھوڑا کپ نہیں ہے یہ میں نے لیا ہے جو گھر میں ہم ممن کندوں کا آٹا یوز کرتے ہیں یہ لیا ہے میں نے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ بھر کے نامک ایک چائے کا چمچ بھر کے نامک اور ایک ہی جائے گا چابچ اس میں ڈالوں گی چینی یہ جائے گی اس میں اس کو میں گھون لوں گی اور پھر میں آپ کو نیکس چائے بتاتی ہوں پیوٹیو کو لاس تک دیکھا کرنے تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ میں اپنی ریسیپی آپ سے کیسے شیئر کرتی ہوں جی یہ میں نے آٹا اور نامک ڈال دیا تھا اس کو میں آپ مکس کر لیتی ہوں آپ سے آٹا تھوڑا سا سخت ہی گھون لیے گا کیونکہ پراتھے جو ہیں وہ تھوڑے سخت آٹھے کے اچھے بنتے ہیں بہت سوفٹ بنتے ہیں جتنا زیادہ سخت بھی نہ ہو نرم بھی نہ ہو بسم اللہ تھوڑا تھوڑا پارے ڈال کے میں اس کو گھون لوں گی تھنڈے پانی سے گھون لیوں میں پوری کاٹا جو ہے وہ نیم گرم پانی سے گھون لیے تو اچھا بنتا ہے یہ میں تھنڈا بھی نہیں ہے بس جیسا گھر میں ٹیپ کا پانی ہوتا ہے اس میں گھون لیوں میں گھون لیوں یہ مکس ہو گیا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس طرح میں اس کو دونوں ہاتھوں سے گھون لیں گے دونوں ہاتھوں سے گھون لیں گے جتنا اچھا آپ اس کو دبا کے گھون لیں گے اتنا اچھا آپ کا پاٹا ملے گا گھون لیں گے گھون لیں گے پہنچے اپن دی ہے سادھی روٹی کے لیے سافٹ آٹھا ہونے چاہیے اگر پراتھا بل والا پراتھا چاہیے یا جو بھی پراتھا آپ کو چاہیے اس کو تھوڑا سافٹ آٹھا چاہیے بس اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ایسے رکھ دوں گی پھر میں اس کو ایک دفعہ اور اس طرح گھون لیں اس کو فریز میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اس کو میں تھوڑی دیر ایسے رکھ دوں گی ڈھک کر یہ آٹھا دیکھیں میں نے اس کو دس پندہ منٹ کا سٹے دے لیا تھا اب اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ اور ایسی دیکھیں سارا ایک جان ہو گیا نا یہ اب اس کو میں دو تین اس طرح کر کے پھر اس کو میں لگتوں گی فریز میں سیٹ ہونے کے لیے تاکہ یہ اچھا سا اور سیٹ ہوگا بس میں اسے فریز میں رکھ دوں گی یہ میں نے دو پتلی پتلی چپاتیاں تائپ روٹیاں بنا لی ہیں ایک کو میں نے ادھر رکھا ہوا ہے کاؤنٹر پہ اور میں بنا رہی ہوں آپ کو بھی فیلنگ کر سکتے ہیں میں آج بنا رہی ہوں آلو میں نے لیے تھے تقریباً یہ ایک پاو آلو تھے اس میں میں نے چھوٹا ٹماتر ایک چھوٹی پیاس سبز میٹ سبز دھنیا سبز پیاس سارا مسالہ ڈال کے میں نے اس کا ایک آمیزہ بنا لیا اور اب میں اس کو اس میں فیلنگ کر رہی ہوں آٹا میں نے آپ کو جیسے بتایا نا اس طرح بنائیے گا بہت مزے کا نمکین نمکین پراثہ بنتا ہے اور چینی سے فلیور بہت اچھا آتا ہے لائٹ سی چینی بھرے پراثہ کے سیم پروسیجر ہوتا ہے لیکن فلیور مختلف ہوتا ہے اب سدیاں ہیں انشاءاللہ آپ سے چکن چیز پراثہ بھی شیئر کرنے گی وہ میں بناتی ہوں کیمہ بڑھا پراثہ بھی بنائیں گے سدیاں میں پراثہ اچھے لگتے ہیں آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تا کہ آپ کو ہر نئی آنے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور میرا فیس بک پیج بھی لائک کیجئے اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اینڈ تک دیکھا کریں کمنٹ بھی کیا کریں سبسکرائب یہ میں نے کافی اچھے اچھی فیلنگ کیا ہے مجھے زیادہ فیلنگ والا پراثہ پسند ہے آپ اپنی مرضی سے تھوڑی بھی کر سکتے ہیں لائٹ لائٹ سی مجھے زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ کیا اس میں فیلنگ کیا یہ ہوگی اب اس کو میں اس طرح سے تھوڑا سا اس کے سائز کر لوں گی اور اس پر میں اس کو اس طرح سے تھوڑی چھوٹی ہو تو زیادہ صحیح ہے کیونکہ پھر اس کی بائننگ اچھی ہو جاتی ہے اس کو پھیلا آکے اس طرح سے اوپر والا تھوڑا چھوٹا ہو نا پھر زیادہ اچھی فیلنگ نہیں نکلتی ہے نا بائننگ ہو جاتی ہے وہ پھر فیلنگ اچھی سے ہو جاتی ہے آپ اس کو فوک کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں فوک لے کے آتی ہوں سے ذرا تھوڑی سی ڈیزائنگ بھی بن جائے گی یہ میں اس سے دیکھیں فوک سے اس کی تھوڑی سی ڈیزائنگ بنا دوں گی اچھا لگتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی بائننگ بھی ہو جائے گی اور ہمارے لئے ایک خوبصورت سی ڈیزائنگ بھی ہو جائے گی آج اگر مددان میں ہلکہ ہلکہ بادل سے ہو رہے ہیں تھنڈ آگئی ہے بس میں ابھی سے فرائے کر لوں گی آئل ڈال رہی ہوں میں پہلے تاکہ چکے نہ کیونکہ گیس جو ہے نا بہت کم ہے بس اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ گیس کا بڑا پرابلم ہے سم ٹائمز مجھے سلندر پہ پوری کرنی پڑتی ہے جو چیز میں بنا رہی ہوتی ہوں پھر میں سلندر پہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں یہ میں نے ایک بڑا سا پراتھا بنا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر الحمدللہ آج تھوڑا گول بنائے تھوڑا سا سائیڈوں پہ ڈالنے تاکہ چپکے نہ آپ کی مرضی آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں میں آئل سے بنا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ اس کو گھی سے بنا رہی ہوں ماشااللہ ماشااللہ اس کو میں ٹرن کر لیا ماشااللہ شکر ہے اس کو میں نے ٹرن کر لیا اب میں تھوڑا سا اس پہ اوپر ڈال دوں گی کیونکہ مجھے اچھا سا فرائی چاہیے خوبصورت سا گولڈن سا اس لئے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیا بس میں اسے دیکھتی کاؤں گی ایسے کیونکہ آنچ تھوڑی کام ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ٹرن کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے بنے سب طرف سے اس کو سیکھ لگ جائے اس کا کلر بھی اچھا سا آئے اللہ کرے اچھا سا بن جائے گیس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ ایک دفعہ آپ کو دوسری سائٹ سے دکھا کے پھر میں اس کو بس سرف کر دوں گی ماشااللہ شکر ہے چلیں بس میں اس کو فرائے کرتی ہوں اور میں اس کو بس اب سرف کر دوں گی جی الحمدللہ یہ دیکھیں پراتھا ہمارا ریڈی ہے اچھی بائننگ ہوئی ہے اس کی کہ ہم اس کو چاہیں بھی تو الگ نہیں کر سکتی یہ دیکھیں ماشااللہ کتنا گرم گرم ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے میری ویڈیوز میں مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی اور دعاوں میں مجھے یاد دکھے گا اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی